ہیلو فرنٹس ویلکم تو اول آف یو ان آر آر کچن آشا کرتی ہوں آپ سبھی لوگ سوست ہیں تو آج میں لے کے آئی ہوں ایسی انوکھی ریسپی اکثر کیا ہوتا ہم گیا کے چھلکوں کو فیک دیتے ہیں پر آج کے بعد آپ اس کو کبھی نہیں فیک ہوگئے کیونکہ یہ ریسپی اتنی ٹیسٹی بنتی ہے تو اس کو آپ بار بار بنانے والے ہو سب سے پہلے لیے ہیں میں نے دو گیا لیے ہیں یہ اس کا وجن قریب ڈیڑھ کے جی کے اسپاس ہے تو میں نے ان کو اچھے سے دھو کے ساف کر لیا ہے سب سے پہلے ہم گیا کو بیچ میں سے کٹ کر لیں گے اور ہم اس کا چھلکہ اتاریں گے کیونکہ ہم یہ ریسپی چھلکوں سے بنانے والے ہیں تو اس کا چھلکہ اتاریں گے اس کا فرنٹس چھلکہ ہمیں زیادہ موٹا نہیں اتارنا اور نہ ہی زیادہ پتلہ اتارنا ہے تو آپ دیکھ لیجئے اچھی طریقے سے اس کو کتنا موٹا رکھنا ہے اور یہ بہت زیادہ موٹا نہیں اور بہت زیادہ پتلہ نہیں ہونے چاہیے تو دوسرا چھلکہ بھی میں اسی طریقے سے اتار کے آپ کو دکھا دیتی ہوں سارے چھلکوں کو ہم اسی طریقے سے اتار لیں گے سارے چھلکوں کو اتار لینے کے بعد ہم اس بارک بارک کریں گے دیکھیں میں نے سارے چھلکے اتار لیے ہیں جو باقی گیا بچی ہے اس کو ہم ایک ایر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ کے فریج میں رکھ دیں گے جسے ہم بعد میں اس کی سبجی بنا سکتے ہیں تو سارے چھلکوں کو لے لیں گے ہم اور ایک لائن باز تھوڑے گیا کے چھلکوں کو ہم ہاتھ میں لے لیں گے اور بارک بارک اس کو کٹ لیں گے ہاتھ میں لینے کے بعد ہم سارے چھلکوں کو بارک بارک کٹ کر لیں گے تو اس کو موٹا نہیں کٹنا ہے بلکل بارک بارک رکھنا ہے جتنا آپ بارک کٹو گے ہوتا نہیں سبجی آپ کی ٹیسٹی بنے گی آپ نے کبھی گیا کی چھلکے کی سبجی اگر بنائی ہے تو کمنٹ شکشن میں میرے کو ضرور بتانا سارے چھلکوں کو میں نے باریک باریک کٹ لیا ہے تو چل دیئے چلتے ہیں نیکس پروسس کی اور اس کے لیے لیے ہیں میں نے تین آلو اور ان کو میں چھل کے صاف کر لوں گی آلو کو چھل لینے کے بعد ہم اس کو باریک باریک کٹ لیں گے دیکھئے سارے آلو کو میں نے کٹ لیا ہے تو دھڑکے کے لیے لیے ہیں میں نے دو پیاز ان کو باریک کٹ لیا ہے جس میں پانچ سے چھے کلیا لیسون کی بھی لئی ہیں اور میں نے دو ٹوماٹر لین کو باری کٹ کر لیا ہے اس کے بعد لیں گے ہم ایک کڑائی کڑائی میں ہم دو سو تین چمچ تیل ڈال لیں گے اور اس کے بعد ہاف ٹی سپون جیرہ ڈال لیں گے اس کو بھی اچھے طریقے سے ہم بھون لیں گے تو جیرہ جب ہمارا بھون جائے گا تو اس میں ہم اپنا پیاز آٹ کر دیں گے اور اس کو بھی اچھے طریقے سے چلا کر گولڈر مراؤن ہونے تک بھون لیں گے دیکھیں میرا پیاز اچھے طریقے سے بھون چکا ہے تو اب اس میں ڈال لیں گے ہم اپنے ٹیماتر ٹیماتر کو ڈال کر ہم ایک سے دو منٹ چلا کر بھون لیں گے پھر اس کے بعد ہم کچھ مسالے ایڈ کریں گے اس میں سب سے پہلے لے رہی ہوں میں ہلدی ہاف ٹی سپون ایک چمچ لے رہی ہوں میں کشمیری لال مرچ اور اس کو بھی چلا لیں گے تو اس کے بعد ایک سے دو چمچ ہم پانی ڈالیں گے اور اس کو بھی چلا لیں گے تاکہ ہمارے مسالے جو ہیں وہ جلے نہیں اور اچھے طریقے سے ہمارے ٹیماتر بھی گل جائے اس کے بعد ہم ڈالیں گے ہاف ٹی سپون لال مرچ اور ایک چمچ ڈال رہی ہوں میں نمک نمک آپ اپنے سوادگے نسال لے سکتے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے ہم چلا کر بھون لیں گے جب ہمارا مسالہ آئل چھوڑنا شروع کر دے گا تب ہم اس میں ڈالیں گے اپنے گیا کے چھلکے اور اس میں بھی ڈال کر ہم ایک سے دو منٹ کے لیے اس میں مسالے میں اس کو بھون لیں گے سارے چھلکوں کو ڈال لینے کے بعد ہم اس میں چلا لیتے ہیں اور اچھے طریقے سے ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں سارے چھلکوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لینے کے بعد ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اس کو ایسے ہی پلٹ سے دھک کے چھوڑ دیں گے تاکہ جو ہمارے چھلکے ہیں وہ اچھی طریقے سے مسالے میں میکس ہو جائیں ایک منٹ بعد ہو گیا تھا تو میں اس کے بعد اپنے آلووں کو اس میں ڈال کر لوں گی اور اسے بھی اچھی طریقے سے میکس کر لوں گی تو چلا چلا کے اس کو اچھی طریقے سے ہم میکس کر لیں گے اور دس منٹ کے لئے چھوڑ لیں گے فرینس اس کو بیچ میں چیک کرتے رہے کیونکہ اس میں ہم نے پانی نہیں ڈالا ہے اور بلکل لو گیس پر اس کبجی کو ہم بنائیں گے گیس کا فلم بلکل بھی تیز نہیں کریں گے اس کو لو گیس پر بنائیں گے تو دس منٹ ہو چکے تھے میرے جو آلو ہیں وہ اچھی طریقے سے گل چکے ہیں میری سبجی بلکل تیار ہے تو آپ بھی ایک بار اس کو ضرور بنائیے دیکھیں کتنے ڈیسٹی لگتی ہے کھانے میں اور دیکھنے میں بھی چلیے اس کو بال میں سرب کر لیتے ہیں تو فرینس اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ایسی بینیفیشل ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی